اس کی اصل کیا ہے کیا یہ جنت سے آیا ہے یا جنت سے آنے کی بات محض عوامی سوچ ہے تو اس سلسلہ میں بھی حدیث خاموش نہیں بلکہ مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہے اور اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رکن اور مقام دونوں رکن سے مراد ہے حجرِ اسود اور مقام سے مراد ہے مقامِ ابراہیم یعنی یہ دونوں پتھر جو ہیں یاکوت کے ہیں اور جنتی یاکوت کے ہیں اور اس طرح کا یاکوت کے یہ دونوں ہی بڑے چمکنے والے تھے روشن تھے یعنی ان کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ یوں ہے کہ جس طرح بٹن دبا کے آف کر کے کسی چیز کو رکھ دیا جاتا ہے تو تَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا اللہ نے ان کا نور بجایا ہے جس طرح یہ جنت میں تھے ویسے ہی رہتے تو پھر اور صورتحال ان کی ہوتی چونکہ ایمان بالغیب اور دیگر کئی معاملات ہیں تو ربِ ذُّل جلال نے ان کا نور بجا دیا وَلَوْ لَمْ يَتْمِسَ نُورَهُمَا اللہ اگر ان کا نور نہ بجاتا لَا عَدَاعَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ تو ان کا اتنا نور تھا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی کائنات ہے وہ ان کے نور سے ہی روشن رہتی تو اللہ نے یعنی وہ نور بجایا اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ ویسے جس طرح عمرِ کن ہے اللہ نے اس کو بجا دیا اور ایک یہ ہے کہ جب گناہگار ان سے مس ہوئے ان کے گناہوں کو ان پتھروں نے چوسا اور اس کے بعد پھر وہ یعنی ان کا بجنا جو ہے اس کا عمل شروع ہوا بہرحال حدیث شریف میں رب زلجلال کی طرف اس چیز کی نسبت کی گئی کہ رب زلجلال نے ان کے نور کو بجایا یہ جنتی پتھر ہیں اور بڑے نورانی پتھر ہیں اللہ تعالیٰ اگر نور ان کا نہ بجاتا تو ان کی روشنی مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی منور کرنے والی تھی اب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی اسی بات کی دوسری دلیل آپ یہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ فِي الْأَرْدِ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا الرُّكْنْ وَالْمَقَامِ کہتے ہیں کہ زمین پر اور کوئی شئے جنت کی نہیں سوائے ان دو چیزوں کے جنت کی ساری چیزیں جنت میں ہیں لیکن زمین پر جو جنت سے چیزیں آئی ہیں وہ یہ دو چیزیں ہیں ایک ان میں سے حجرِ اسود ہے اور دوسرا مقامِ ابراہیم ہے یہ انہوں نے ایک حسر بیان کیا فَإِنَّهُمَا جَوْحَرَتَانِ مِنْ جَوْحِرِ الْجَنَّةِ یہ جنت کے جواہر میں سے یہ دو جوہر ہیں یہ جنت کے دو ہیرے ہیں جنت سے ان کو دنیا میں لائے گیا وَلَوْلَا مَا مَسَّهُمَا مِنَ اَحْلِ الشِّرْكِ مَا مَسَّهُمَا زُعَاهَةٍ اِلَّا شَفَاهُ اللَّهِ یہ نظریہ انہوں نے پھر ساتھ الادہ بیان کر دیا فرمایا اگر ان کو اہلِ شرک کے ہاتھ نہ لگتے تو ان دونوں میں اتنی برکت تھی کہ جو بیمار بھی ان کو ہاتھ لگاتا فوراں شفا پا جاتا یعنی اہلِ شرک کے ہاتھ لگنے سے ان کی برکت متاثر ہوئی یعنی ایک جو ان کا کردار ہے وہ تو اب بھی باقی ہے لیکن جو بہت زود اثر برکت تھی اس کے لحاظ سے کہ چونکہ جو ان کا تقدس تھا وہ برقرار نہ رہ سکا اور اہلِ شرک کے ہاتھ ان کو لگ گئے اگر اہلِ شرک کے ہاتھ ان دونوں کو نہ لگتے تو پھر ان میں اتنی برکت تھی کہ جو بھی مریض کسی طرح کا مرض اس کو ہو وہ انہیں ہاتھ لگاتا تو ان میں اتنی برکت تھی کہ فوراں اس کے مرض کو کھینچ کے اسے شفا عطا کر دیتے